بکرائیت کے موقع پر قربانی کے جانوروں کو رات میں چھوڑیاں نظر آئیں یا نہیں اس بار بکرائیت پر کراچی میں تمام غیر قانونی تجاوزات کو دن رات بلڈوزر اور ہتوڑے نظر آ رہے ہیں ایک ایک کر کے امارتوں کی باری آ رہی ہے یعنی جالی لیز پر امارتیں بنانے والوں کی شامت آ رہی ہے نسلہ ٹاور کو بھی بڑے بڑے بلڈوزر سکواب میں آنا شروع ہو گئے ہیں یہ کراچی کے علاقے شار فیصل پر واقع نسلہ ٹاور ہے اور یہ بھی سپریم کورٹ کے حکم آنے کے بعد لرز رہا ہے ہم نے امارت کے بعض مکینوں سے بات کی تو وہ کیمرے کے سامنے آنے پر تیار تو نہیں ہوئے مگر یہ ضرور کہا کہ تین تین کڑوڑ کے فلیٹ انہوں نے حرام کی کمائی سے نہیں خریدا عمر بھر کی جمع پونجی لگائی ہے اگر یہ امارت گرائی گئی تو ساری عمر کی کمائی چلی جائے گی اس کسیر المنزلہ امارت کو بنا کر بیچنے والے بھی اپنی قسمت کو رو رہے ہیں کہ وہ نئی زمین اگر کسی نہ کسی طرح لیس پر لے بھی لیں تو یہ بدنامی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور دکانے یا فلیٹ بنا کر بیچنا ان کے لیے عذاب ہو جائے گا بلڈر مافیا تو نوٹ چھاپ چکی لیکن جب فلیٹ مالکان کی عمر بھر کی کمائی زائع ہو رہی ہے ان کی پریشانی غلط ہے فلیٹ مالکان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ فلیٹ بیچنے والے کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے اور سارا پیسہ سوچ سمیت نکلوا کر انہیں دیا جائے موسیم رضا جبنیوز کراچی موسیم رضا جائے